سفر زندگی کا تُو اکیلا ہی مسافر ہے بیگانے ہیں یہ سب جو اپنا پنجتاتے ہیں چھوڑ جائیں گے یہ ساتھ ایک دن تیرا راہوں میں وہ جو آج خود کو تیرا ہم سفر بتاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا پڑھا ہی آپ کے کام آئے گا اگزام ہال میں آپ کا دوست آپ کی مدد بالکل نہیں کر پائے گا سو چلیے آج کا ویڈیو اور ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہم بتایتے ہیں کہ آج اس ویڈیو میں کیا ہے تو کوششن بینک بیہار بورڈ میں کلاس ٹویلت میں 2019 میں جو سوال پوچھے گئے تھے 2019 کیونکہ یہ دیکھیں alternate کر کے questions بہت ٹکراتے ہیں تو 2019 کا جو questions ہے وہ کافی important ہوگا آپ کے لیے اس سے پہلے والے بھی اس کے بعد بھی اور ویڈیو آئے گا جس میں 18 اور 17 کا بھی questions آئیں گے ٹھیک ہے تو 2019 کا questions ہم لوگ آج دیکھیں گے اس سے پہلے 2020 کا question آ چکا ہے اور اس ویڈیو کا link جو ہے وہ description میں اگر نہیں دیکھیں تو اس کو بھی دیکھ لینا ہے complete کر لینا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس بار آپ کے کلاس ٹویلت کے فیزکس کے exam میں ستر objective رہے گا جس میں سے آپ کو ماتر 35 کرنا ہوگا سو objective میں 35 میں 35 نہیں آیا تو پڑھنے کا کوئی فائدہ بلکل بھی نہیں ہے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا کلاس اور شروع کریں گے فٹا پٹ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جاتا کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں 35-35 سوال رہتے ہیں اور پچھلے ویڈیو میں تو 42 سوال تھے تو 35 questions رہتے ہیں اس کو time لگتا ہے پھر بھی میں fast کرتا ہوں اگر ویڈیو آپ کو fast لگتا ہوگا تو آپ slow کر سکتے ہیں اور slow کرتا ہوگا لگتا ہوگا تو آپ اس کو fast بھی کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں آگاز کرتے ہیں آج 2019 کے سوال ہوگا سو ہمارا پہلا سوال ہے آپ کے سامنے یہاں دیکھ سکتے ہیں پہلا سوال سو پہلا سوال کہہ رہا کی at constant potential difference یعنی potential difference بھی کیا ہے بھی ہے constant potential difference بھی کہہ رہا سب سے پہلے constant اوکے سو کہہ رہا at constant potential difference resistance of any electric circuit is halved resistance of any electric circuit is halved مطلب کی potential difference constant رکھ کے resistance کو آدھا کر دیا گیا so the value of heat produced is تو جو heat produced ہوتی ہے اس heat کا کیا ہوگا آدھا ہو جائے گا heat دونہ ہو جائے گا چار گنا ہو جائے گا یا کوئی change نہیں آئے گا heat میں وہ چیز ہمیں بتانی ہے اوکے تو question میں ایک چیز دیا ہے کہ potential constant رکھا گیا ہے دیکھئے potential constant مطلب potential بھی برابر ہوتا کیا ہے ir بھی کو constant رکھا گیا ہے بھی کو constant اور r کو یعنی نیا والا r جو ہے آپ کا وہ آدھا کر دیا گیا half کر دیا گیا question میں یہ کہہ رہا اب دیکھئے اگر اس کو constant رکھنا ہے اس کو اگر آدھا کیا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا دگنا یعنی نیا والا جو current ہوگا adjust کرے گا اس کو constant رکھنا ہے تو تو نیا والا جو current ہوگا وہ کیا ہو جائے گا دگنا تب یہ دو اور دو cancel ہو جائے گا پھر سے کتنا value ہو جائے گا ir جو کی v constant رہے گا آپ کا ہمارے پاس نیا resistance ہے اور نیا current بھی ہے ہم جانتے ہیں heat heat کا جو formula ہوتا ہے وہ ہوتا ہے i square r t i square r t اب نیا والا جو heat بنے گا آپ کا resistance کو change کرنے کے بعد وہ ہو جائے گا i dash یعنی current میں بھی changing آئے گا i dash کا square r into t r dash into t values جو ہم لوگ جو put کیے ہیں اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں پہ تو value کیا تھا current ہمارا دگنا ہو گیا so 2i پہلے والے current کے دگنا ہو گیا into r dash کیا ہو گیا r ہمارا آدھا ہو گیا اور time تو وہی ہے ok so یہاں پر کر دے تو دو دونی 4i کا square r بٹا 2 into t اب 2 سے 2 کٹ سکتا ہے تو یہ ہو جائے گا 2i square r into t اب یہ جو value آپ دیکھ رہے ہو i square r t اور یہاں جو value ہمارا i square r t یہ تو وہی چیز ہے یعنی 2 اور h یعنی ہمارا h dash نیا والا جو heat آیا وہ پرانے والے heat کہ کیا ہو گیا ہے دگنا ہو گیا ہے تو اس سوال کا صحیح صحیح جواب کیا ہوگا کہ اگر ہم potential کو constant رکھیں اور resistance کو آدھا کر دیں تو current دگنا ہو جائے گا اور heat جو ہے heat آپ کا double ہو جائے گا two times ہو جائے گا heat بڑھ جائے گا ok تو چلیے اس سوال میں آپ کا answer کیا ہو جائے گا کہ heat آپ کا کیا ہو گیا ہے increase ہو گیا ہے so تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ جائے گا double heat ہو گیا ہے double ok چلیے دوستو پھر اگلی سوال کی طرف ہم لوگ فٹا فٹ بڑھتے ہیں اور ہمارا دوسرا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے so second سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور second سوال ہمارا کیا کہہ رہا وہ دیکھتے ہیں so اگلا سوال ہے ہمارا وہ کہہ رہا ہے the power factor of LR circuit is LR circuit کا power factor کیا ہوتا ہے دیکھیں power factor ہوتا ہے cos phi اور یہاں پر دکھائے تھے آپ کو کہ اگر میں بنا دوں ایسے کر کے یہ R کا ہے اور یہ ہو گیا آپ کے XL جس کو ہم لوگ inductive reactance کہتے ہیں اس کا ان دونوں کے بیچ یہ جو دونوں کا combination ہوگا جس کو impedance کہتے ہیں impedance Z ہوتا ہے اور یہ Z برابر کیا ہو جائے دیکھو یہ اگر XL ہے یہ XL ہے تو یہ بھی کیا ہے XL ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے آپ کا R ہے اب جانتے ہو کہ یہ سمکون تری بج ہے 90 دگری ہے تو یہ کرن ہو گیا کرن برابر root under لمب square plus آدھار square یہ ہو جائے گا R square plus XL یہ کون یہ آیا مطلب کرن آیا اس کو impedance کہتے ہیں یہ پر اگر یہ angle phi ہے فیج ہمارا phi ہے تو یہ پر نکالوگے cos 5 کیا نکالوگے آپ cos 5 cos 5 برابر کیا ہوتا آدھار بٹا کرن اب اس کے لئے آدھار کیا ہو جائے گا سو R اور کرن کیا ہو جائے گا کرن یہ ابھی جو نکالے ہو آپ impedance تو root under R square plus XL کا square تو یہ power factor اس کا یہ ہوتا ہے option میں آپ دیکھ رہے کچھ اور دیا ہو ہے XL جو ہوتا ہے اس XL کا مان جو ہوتا ہے وہ omega l ہوتا ہے XL برابر جو ہوتا ہے omega l ہوتا ہے تو اگر یہاں پر put کر دیں XL omega l تو omega کا بھی square ہو جائے گا اور l کا بھی square ہو جائے so پاور فیکٹر پاور فیکٹر آپ کا cos phi جو آیا وہ کتنا ہے r بٹا root under r square plus omega square into l square so right answer کیا ہو جائے آپ کا option number B is the correct answer ہو جائے ٹھیک ہے چلے ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف یعنی question number 3 کو دیکھتے ہیں آگئی ون جول ٹھیک ہے اب پوچھ رہا ہے کیپسیٹنس بتائیے اس کیپسیٹر کا کتنا ہوگا اوکے سو ہم جانتے ہیں کی کیپسیٹر میں جو انرجی سٹور ہوتی ہے اس انرجی کا فارمولا ہوتا ہے half c b ka square now آپ کو کیا چاہیے آپ کو نکال 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 c تو برابر کتنا ہوگیا c اب سارے ویلیوز کو پٹ کر دیجئے انس نکال دے گا c برابر کیا ہے ہمارا two u بٹا b ka square چلیے ویلیوز کو جرہ put کرتے ہیں two اور دیا تھا energy کتنا one جول تو ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو نیچے میں کچھ نہیں اوپر کچھ نہیں نیچے میں بھی بھی کتنا دیا ہوا ہے 100 دیا ہوا ہے 100 دیا ہوا ہے 100 ویلیوز کا square کر دیں گے 100 کا square کر دیں گے اوکی اوپر میں دو رہا اور نیچے میں دیکھ اوپر میں دو رہا اور نیچے میں آپ کا 100 square 100 کو 10 کے پار 2 مان سکتے کتنا دس کے پار چار ہو جائے گا سو اوپر لے جائیں گے اس کو یہ ہو جائے گا 2 into 10 to the power minus 4 c اور یہ فیراد ہوتا ہے capacitor unit capacitor to into 10 to the power minus 4 فیراد سیمپل فارمولا half cb square کا لگا کے سارے ویلیوز کو پوٹ کر کے answer نکال دیا تو 2 into 10 to the power minus 4 فیراد چلی اگلے سوال کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں اور next question ہمارا دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے کہ the current flowing in a wire is 1 ampere کسی تار میں دھارہ پروہ ہی ہے 1 ampere کی 1 ampere کی ٹھیک ہے اب کہہ رہا ہے if the charge on electron is electron کا charge تو یہ تو آپ کو یاد بھی ہوگا ہوتا 1 point six into 10 to the power minus 19 coulomb ہوتا then the number of electrons flowing through the wire per second تو تار سے تار سے کہہ رہا ہے کتنے electron ایک second میں time کتنا دیا ہوا time دیا ہوا ایک second میں ایک second میں اس تار سے کتنی کتنے electrons نکل رہے ہیں سیمپل ایک تار ہے جس میں ایک ایمپیر کا current flow ہو رہا ہے تو آپ کو بتانا ایک ایمپیر current کیا ہوتا ہے چارج کے flow کو ہی کرنٹ کہتے ہیں کتنے charge فلو رہے ہیں کتنے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کیوں براب فارمولا کیا ہوتا ہے n into e so یہاں پر n into e براب it number of electron کا symbol ہوتا ہے n تو e کو بھیج دیئے تو it بٹا کیا ہو جائے گا e اب سارے values کو جراب put کرتے تو current کتنا دیا تھا کہ ایک to one one ہو جائے گا اور جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے یعنی کی one upon one point six into ten to the power minus nineteen کریں گے the one upon one point six two five and this is a power can it plus 19 so if you go 0 is it 6 point 2 5 0 10 1 10 2 10 कि 18 1 1 second is 6 25 10 18 electrons रहे 20 25 20 18 20 20 20 20 اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھیں کیا کہہ رہا ہمارا نیکس کوششن جو ہے یہ کوششن کہہ رہا ہے دہ ٹائم انویچ ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس بکم ہاف آف اوپ ایٹس انیسیل آمانٹ اس کال مطلب سب وہ سمجھ جس میں کوئی سبسٹانس ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ اپنا آدھا ہو جاتا ہم جانتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کے نوکلیس لگاتار ٹوٹتے رہتے ہیں اور ٹوٹ کے وہ اس میں سے کرنے باہر نکلتی رہتی ہیں ریس ریڈییسنس باہر نکلتے ہیں تو جتنے سمائے میں وہ آدھا ختم ہو جائے گا اس کو ہاف لائف کہا جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے جتنے سمائے اس کے آدھے مولیکلز ختم ہو جائیں گے اس کو ہاف لائف تو اس کا انسر کریکٹ کیا ہوگا کہ ہاف لائف کہا جاتا ہے چلی اگلے سوال کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں نیکسٹ ہمارا جو کوششن ہے کہہ رہا ہے ڈیویییشن آف تھین پریزم آف دہ ریفریکٹیو انڈیکس انڈ ریفریکٹیو انڈیکس انڈ دیا ہوئا ہے اور تھین پریزم کا ڈیوییشن پوچھ رہا ہے جانتے ہیں ہم لوگ کہ ایک تھین پریزم سے جب رہی ہے آف لائٹ کو ہم لوگ پاس کراتے ہیں اس طریقے سے ایک پریزم ہے اور اس میں سے جو لائٹ پاس ہوتی ہے تو یہ بینڈ ہوتی ہے ایسے کر کے بینڈ ہو جاتی ہے انسیڈنٹ کرتی ہے یہاں ادھر کی طرف بینڈ کر جاتی ہے ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم پہ جانے پر لیکن لائٹ کا اگر کوئی میڈیم نہ ہوتا تو کیا ہوتا یہ ہوتا اب اس لائٹ کو جو دیدھر ہو گیا اس کو بھی ریٹریس کریے اور ان دونوں کے بیچ میں جو انگل بنتا اس کو انگل آف ڈیوییشن کہا تھا اور اس انگل آف ڈیوییشن کا مارا دیا تھا تو رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا اینڈ مائنس ون انٹو اے یہ آپ کو ڈیوییشن کا فورمولا ہوتا ہے فورمولا ہے آپ کو یاد کر لینا ہوگا اور یہ جتنے بھی سوال ہیں یہ سارے ایمپورٹنٹ ہے تو کسی کو بھی چھوڑے نہیں سب کو یاد کرنا ہوگا اگلہ سوال دیکھیں کیا کہہ رہا ہے the time in which radio یہ تو ہو گیا ہے اگلے سوال کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں ساتھ سوال ہمارا ٹو پوائنٹ چارجز of 10 مائکروکولم and minus 10 مائکروکولم are placed at a distance of 40 cm یعنی دو چارج ہیں ایک پلس 10 مائکروکولم کا ہے ایک minus 10 مائکروکولم کا ہے اور دونوں کے بیچ میں دوری جو ہے وہ 40 cm ہے in air یعنی مادھیم کیا ہے ہوا ہے air potential energy of the system will be کہ اس system کا potential energy کتنا ہوگا یہ آپ سے سوال کر رہا ہے وہ potential energy کا فورمولا پتا ہونا چاہیے فورمولا دیکھیں یوں برابر ہوتا ہے potential energy کا one by four پائی epsilon not q1 q2 by r سارے values put کرتے ہیں کہ رہا ہے کہ دو چارج ہمارے پاس اس کا value put کریے اس کا مان ہوتا ہے نو گونے دس کے پاور نو ہوتا ہے اب یہاں پر ہم چارج اس کا مان رکھ دیتے ہیں دونوں چارج کا ایک پلس 10 مائکروکولم ہے ایک minus 10 مائکروکولم ہے تو 10 گونے 10 کے پاور minus 6 into minus میں ہے تو یہ potential energy اسکیلر quantity اور اسکیلر میں سائن رکھا جاتا ہے تو minus 10 گونے 10 کے پاور minus 6 اور چالیس سینٹی میٹر دوری تو سینٹی میٹر کو میٹر میں convert کرنے کے لیے دس کے پاور minus 2 سے اس کو گناہ کر دیں گے اب جائیے اس کو solve کر لیتے ہیں فٹا فٹم لوگ تو نو اور ادھا دیکھیں دس کے پاور نو کو رہنے دیجئے اور یہ چھو چھو کتنا ہو جائے گا minus 12 ہو جائے گا اب ادھر آتے ہیں ہم لوگ کہ یہ دس اور دس کتنا ہو جائے گا یہ minus 8 کو باہر نکال دیتے ہیں گناہ میں ٹھیک ہے یہ دس اور دس کتنا ہو جائے گا دس کا اسکوائر بھی ہو جائے گا اور نیچے میں کیا کرتے ہیں یہ چار ایک زیرو اس کو دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا دس کے پاور minus 1 ہو جائے گا ٹکے calculations دکھ رہا ہے نا اب nine minus sign باہر میں رہے گا یہ دیکھیں یہاں پہ دس میں سے یہ دس کے پاور نو ہے اور یہ بارہ ہے تو کتنا ہو جائے گا دس کے پاور اوپر لیا یہ اس کو کیا ہو جائے گا پلس ون ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا نیچے میں بچ گیا کیا چار بچ گیا تو اس کو رہتے ہیں مائنس نو بٹے چار دیکھیں دو اور ایک تین اور مائنس تین تو یہ سب کیا ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا تو آپ کے پاس فائنلی بستہ کیا ہے مائنس نو بٹے چار اب اس کو کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ کر دینا ہے کہ مائنس نو بٹے چار کا مان کتنا ہوتا ہے تو اس کو کاٹیں گے تو چار دونی آٹ بچا ایک دسملو دیں گے زیرو دیں گے چار دونی آٹ بچا دو چار پنچے کتنا ہو جائے گا بیس اب یہ انرجی نکال رہے تھے آپ تو انرجی کیا ہوتا ہے جول میں ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے مائنس ٹو پائنٹ ٹو فائب جول اور ایسے بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پلس مائنس چار جو ہوتا ہے اس کی پوٹینسی انرجی نیگیٹیو ہوتی ہے یعنی اپوزیٹ چارج ہوگا تو اس کی پوٹینسی انرجی سسٹم کی کیا ہوتی ہے نیگیٹیو ہوتی ہے تو اس کا رائٹ اینسر آپ کا ہو جائے گا مائنس ٹو پائنٹ ٹو فائب جول یعنی سی ہو جائے گا اوکے کیلکولیسنز دیکھ لیا نا آپ نے کیسے کیا ہم نے پاوس کر کے پھر سے آپ اس کو چاہے تو دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں چلی اگلے سوال کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلا سوال ہمارا دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے نیکسٹ کوششن ہم دیکھتے ہیں ہمارا کہہ رہا ہے کہ آٹ بہا سوال دیکھئے ہزیس کا ریفریکٹیو لینڈیکس ہے 1.5 اس کو دوبا دیا گیا ہے پانی میں then it will behave simply ایک مالیش ہے ٹab ہے اس ٹب میں ٹب میک آنے کی نز کو پاını سے بھرہ ٹا ب ہے اور اس دب میں جو پانی اس کا ریفریکٹیا ٹو Mingmanaort ہے آپ کا 1.33 ڈیا ہوا تو ایک دیکھ ڈال دیا گیا کانوےکس لینڈر کو اب کانوےکس لینڈر کا کام کیا ہوتے ہیں دیکھئے کانوےکس لینڈر کیا کرتا ہے جو العالمیٹس آتی ہوں ان کو کیا کرتا ہے کرے گا دیکھیں کیوں کیوں کی یہ آپ کا ریئر میڈیم ہے ابھی بھی بھلے اس کو پانی میں ڈالیں لیکن پانی کا ریفریکٹیب انڈیکس آپ کے کونویکس لینز کے زیادہ نہیں ہے اگر زیادہ ہوتا تو ڈائی ورچ کرتا ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تو ون پوائنٹ 33 ہے اور ہمارے لینز کا جو ہے وہ ون پوائنٹ فائیب زیرو کہہ سکتے ہیں ون پوائنٹ فائیب زیرو ہے ہمارا زیادہ ہے ابھی بھی تو ہمارا کرے گا یہ کیا کرے گا جو لائٹ جائیں گی ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا اکٹھا کرنے وہ کہتے ہیں تو ابھی بھی ہمارا لینز کیسا کام کرے گا ایک converging لینز کی طرح یہ کام کرے گا تو ہمارا انسر کیا ہو جائے گا کہ converging لینز کی طرح کام کرے گا یہ converging لینز کی طرح کام کرے گا ہمارا تو چلی اگلے سوال کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ki Tiger 9 کو اگر دیکھا جائے تو کہہ رہا ہے سیسپٹیبلیٹی آف پیرامیگنیٹک سبسٹانس سیسپٹیبلیٹی دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ کوئی میٹیریل کے اندر میں کتنا زیادہ مینیٹیجیسن ہو سکتا ہے وہ سیسپٹیبلیٹی کہلاتی ہے اور ڈائیا میگنیٹک کی بات اگر آئے اور پیرامیگنیٹک کی بات آئے تو دونوں کا سیسپٹیبلیٹی بہت کم ہوتا ہے مطلب زیرو سے ایک کا تھوڑا سا کم ہوتا ہے یعنی نیگیٹیب ہوتا ہے ایک تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا کونسٹنٹ ہے کسی میٹریل کی سبسٹی اگر لے لیں گے ڈائیا یا پیرا کیل یہاں پوچھا ہے پیرا کا مگنیٹک پیرا کا سبسٹی پوچھے ہوئے پیرا مگنیٹک کا اگر ڈائیا کا ہی پوچھتا تو بھی آپ وہی کہتے کیا ہوتا ہے کونسٹنٹ ہوتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کی ڈائیا سبسٹانس اور پیرا مگنیٹک سبسٹانس دونوں کی سسیپٹی بلیٹی کیا ہوتی ہے کونسٹنٹ ہوتی ہے چلی بڑھتے ہم اگلے طرف اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور کہہ رہا ہے ہمارا کی the energy of photon of wavelength lambda energy ایک lambda wavelength کا photon ہے اس کی energy کیا ہوگی ہم جانتے ہیں energy برابر کیا ہوتا ہے e برابر ہوتا ہے h new کیا ہوتا ہے e برابر h new اور new کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ایک اگر یاد رہے آپ کو کہ c بٹا lambda ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے c بٹا lambda ہوتا ہے یہاں پر اگر value put کر دیجئے تو کیا آ جائے گا h into c بٹا lambda تو یہ ہو جائے گا h c بٹا lambda تو energy کیا آ گئی آپ کی h c بٹا lambda کس کی ایک photon کی energy ہو گئی h c بٹا lambda تو یہاں پر ہم value کو put کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں option کیا ہو جائے گا b کی energy ہوتی ہے photon کے پاس وہ h c بٹا lambda ہوتی ہے چلی ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں question number 11 دیکھتے ہیں کیا ڈیوٹو سیدھا یاد رکھیں گے دیکھیں ایک light کی frequency کبھی نہیں بدلتی ہے اور اس کی color بھی کبھی نہیں بدلے گی اگر آپ جو ہے اس کو مطلب اس کا wavelength تو بدل جائے گا amplitude بدل جائے گا velocity بدل جائے گی لیکن light کی frequency نہیں بدلتی ہے اور light کا color جو ہوتا وہ frequency کے کارن ہی ہوتا ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا frequency کی color جو ہوتا ہے وہ frequency کے کارن ہوتا ہے wavelength کے کارن نہیں ہوتا ہے اگلا سوال دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اگلا سوال کہہ رہا ہے کہ power of electric circuit is electric circuit کے power کا formula بہت آسان question ہے کہ power آپ کو direct نکالنا ہے تو simple آپ کا power formula اگر یہ یاد ہوتا ہے اس سے بھی نکال سکتے ہیں power simply کیا ہوتا ہے v into i ہوتا ہے ایک تو یہ formula اگر option میں دیا رہتا تو صحیح ہو جاتا لیکن یہ تو دیا نہیں ہے تو ہم یہاں کیا کریں گے ہم جانتے ہیں بھی برابر کیا ہوتا ہے ir ہوتا ہے یہاں سے i کا formula نکالیں گے کیا ہو جائے گا بھی بٹا r اس کو put کر دیجئے بھی بٹا کیا ہو جائے گا r ہو جائے گا v into کیا ہو جائے گا v a square بٹا کیا ہو جائے گا r تو power کا formula کیا ہو گیا v a square بٹا r ہو گیا سو ہمارا correct tensor کیا ہو جائے گا option number c v a square بٹا r ہو جائے گا اوکے چلی ہم اگلی سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور تیرہ نمبر سوال دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا the electric potential in equatorial equatorial position of an electric dipole is electric dipole के equatorial position पर electric potential का formula क्या होगा या electric potential कितना होता यह बोल रहा देखिए electric dipole क्या होता है तो जब छोटे-छोटे दो charge एक plus और एक minus charge को लाके रखते हैं जिनके बीच की दूरी इधर L इधर L यान total दूरी 2L मान के चलते हैं हम लोग और यह जो position बीचो बीच काड़ती है बीचो बीच यह line जो जड़ती इसको equatorial point कहते हैं अब electric potential निकालेंगे इस charge के कारण यहां पर निकालेंगे और इस charge के कारण यहां पर निकालेंगे तो आप अब देखेंगे क्या यह दोनों दूरी क्या होगी समान होगी अगर सब्सक्राइब देख सकते हैं कि दोनों की दूरी क्या है बराबर है दोनों का charge भी क्या है बराबर है लेकिन एक plus में एक minus में है potential का formula जो होता है वह होता है charge के लिए one बटा four pi epsilon not q बटा आर ठीक है अब plus के कारण जो potential बनेगा वो positive बनेगा minus के कारण potential जो बनेगा इस point point पर कहीं भी आप जाएंगे तो हर जगा potential क्या होगी आपकी zero तो याद रखेंगे कि electric potential जो होता है एक डाइपूल के कारण उसके एक equatorial point पर zero होता है समझ गया बात को चलिए हम अगला question की तरफ बढ़ते हैं अगला question हमारा देखे क्या कह रहा है डाइनमो किस principle कि जिदान पर काम करता है और इसी पर काम करता है electromagnetic induction के principle पर डाइनमो काम करता है डाइनमो क्या करता है आगे देखते हैं अगला सवाल हमारा कह रहा है the modulation index in amplitude modulation याद क्या क्या सिस्टम का यह प्रस्ण है क्या होता है कि हमारे जो हम जैसे यहां बोल रहे हैं यहां से हमको अमरीका अपना आवाज भेजना है तो हमारी आवाज ऐसे ही बोल नहीं जासकती है तो उसको क्या करेंगे हम हम वाजयाच पर रहसा हम भाई जाना है अमरीका तो हमरे जाओ वेठके जाएंगे पैसल तो यहां सकते हैं तो उसäus can جو بیٹھا کے بھیے ہاتا اس کو کیریئر ویب کہتے ہیں اور اس کا جو que Group ہوتا ہے اس کو Egyptian ڈیسی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارا جو inifornia ہوتا ہے اس کو Heem کہتے ہیں ٹھیک ہے % they are Agreed is Modulation Index کا فارמו confirms key برابر ہوتا ہے 兄 km ڈیسی اب دیکھئے ہم نے جو بولا ہے وہてے ہے اور جو اس کو ولے کے جائے میں اس آپ کو دعملے ہیں تو اس لے کے جائے گا تو اسٹرونگ ہونا چاہیے اسی بہت زیادہ ہونا چاہیے آب کا تب تو یہ اس کو لے کے جائے گا اب نیچے والا quantity بہت زیادہ ہونا چاہیے اگر نیچے والا زیادہ ہوگا تو یہ quantity پوری بھاگ دیں گے تو کہا ہوگا ایک سے کم آئے گا آپ کا اسی لیے جو یہ کے کمان ہوتا ہے یہ کے کمان ایک سے کم ہوتا ہے اور ایک سے کتنا کم 0 سے بڑا 0 سے بڑا اور ایک سے کم یعنی 0 اور 1 کے بیچ میں ہوتا ہے modulation index کا مان ٹھیک ہے اس میں آپ یاد بھی رکھ سکتے ہیں اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ڈائریکٹی آ سکتے ہیں کہاں سے کہاں کے بیچ ہوتا ہے یہ ایک اور ایک اور 0 0 اور 1 کے بیچ میں ہوتا ہے تو آپ سن کیا کریکٹ ہو جائے گا 0 اور 1 کے بیچ میں ہوتا ہے modulation index کا مان چلی ہم آگے بڑھتے ہیں question number solar کی طرف تو question number solar دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے solar spectrum دیکھیں سورس سے آنے والے radiation جو ہوتی ہے اس میں گاما radiation ہوتی ہے آپ کی جتنی بھی electromagnetic radiation جیسے ویجبل ہو گیا ultraviolet ہو گیا infrared ہو گیا radio waves ہو گیا ٹھیک ہے microwave یہ ساری کی ساری تو سورس سے جو آتی ہے frequencies یہ ایک continuous ہوتی ہے مطلعہ ایسا نہیں کہ اس اینرڈی کا پایا جائے گا اس اینرڈی کا وہ نہیں پایا جائے گا نہیں وہ ساری ویپ continuously لگاتار ہوتی ہے ان کو ہم نے بھلے گروپ میں باٹا ہے لیکن یہ لگاتار ہوتی ہیں اس لئے آپ کو یاد رکھنا ہوگا سولر اسپیکٹرم سے سولر اسپیکٹرم میں جو بنتا ہے وہ کیسا بنتا ہے continuous بنتا ہے continuous بنتا ہے یاد رکھ لیجئے گا اس کو چلیے آگے بڑھتے ہیں question number 17 کی طرف بڑھتے ہیں question number 17 دیکھیں کیا کہہ رہا unit of surface charge density surface charge density کا unit کیا ہوتا ہے simply surface charge density کا فارمولا اگر یاد ہے تو آسانی سے بن جائے گا تو surface charge density کو سگما سے کرتے ہیں اور یہ ہوتا کیا ہے charge بٹا area اس کا فارمولا ہوتا ہے charge بٹا area اب charge کا unit کیا ہوتا ہے coulomb charge کا unit کیا ہوتا ہے coulomb ہوتا ہے اور area کا کیا ہوتا ہے meter square ہوتا ہے meter square ہوتا ہے تو اس کا unit کیا ہوتا ہے coulomb پر meter square تو یہاں پر right answer کیا ہوتا ہے option number a coulomb پر meter square next question کی طرف بڑھتے ہیں question number 18 so question number 18 دیکھیں کیا کہتا ہے question number 18 ہمارا question the way front due to a point source ایسا دیکھے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک دیکھیں ایک پوائنٹ ہی تو ہے بہت دور ہے اب دیکھیں یہ اپنے چاروں طرف یہ سورس کوئی بھی سورس ہوتا وہ اپنے چاروں طرف ایک ویب بناتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو پرائیمری ویب فرنٹ کہتے ہیں اب یہ اس ویب کا ہر ایک پوائنٹ اپنے آپ میں ویب بناتے ہیں اپنے آپ میں سورس ہوتا ہے اور اس پر ٹینجنٹ خیشتے ہیں تو یہ سیکنڈری ویب فرنٹ بن گیا یا ویب ویب لیٹس کہتے ہیں اس طریقے سے یہ چاروں طرف یہ اس کے ویب بنتا رہے گا اس طریقے سے اور یہ دور آپ بڑھتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے تو ایک جگہ آئے گا جہاں پر یہ کیا ہو جائے گا بلکل سٹریٹ ہو جائے گا یہ لائن آپ کا کیسا ہو جائے گا بلکل سٹریٹ سٹریٹ مطلب کسا پلین ہو جائے گا ایک پلین کی طرح ہو جائے گا سو ایک پوائنٹ سوٹس کے کارن بہت دور پر آگا جائیں گے اگر نصدیک پر دیکھیں گے تو کیسا منتا ہے سفیریکل چاروں طرف گول بنے گا اس کے چاروں طرف کیسا بنے گا گول بنے گا لیکن یہ کہہ رہا ہے انفائنائٹ دوری پر تو بہت دور جب چلے جائیں گے تو کیسا ہوا بڑھتے ہیں پلین ویب فرنٹ بنایا گا تو اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سی کہ ایک پوائنٹ سوٹس ان فائنائٹ دوری پر پلین ویب فرنٹ بناتا ہے چلی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کوششن نمبر 19 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا کہہ رہا ہے در ایجسٹنس آف آئیڈیال ایمیٹر آئیڈیال ایمیٹر کا ریسٹنس کیا ہوتا ہے دیکھیں آمیٹر کو ہم لوگ آمیٹر کرنٹ ماپنے کا ایک ڈیوائس ہوتا ہے اور آمیٹر کو ہم لوگ ہمیسا سیریز میں لگاتے ہیں آمیٹر کو ہمیسا ہم لوگ سیریز میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب سیریز میں لگاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جا سیادہ کرنٹ آمیٹر سے جائے کرنٹ آمیٹر سے گجرے گا تب ہی تو ہم اس کو ماپ پائیں گے ہے نا سو کرنٹ کو آمیٹر سے گجارنے کے لیے جائے ساتھ کرنٹ کو آمیٹر سے گزارنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا کہ اس کا ریسٹنس بہت کم کرنا کرنا پڑے گا بہت کم رکھنا پڑے گا اور اب یہاں بات ہو رہی ہے آئیڈیل یعنی آدھر یعنی کم سے کم کتنا ہو سکتا ہے زیرو ہو سکتا تو آئیڈیل آمیٹر کا جو ریسٹنس ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے یاد رکھنا ہے اور وہیں آئیڈیل وولٹ میٹر کا اگر پوس دیتا آپ سے تو آپ کہتے انفائنائٹ ہوتا ہوتا ہے یاد رکھیں گے اس کو بہت frequent ask question ہے یہ بورڈ میں آپ کے بھی ہر بورڈ میں اگلا سوال دیکھیں کیا کہہ رہا ہے when two bulbs of power 60 watt and 40 watt are connected in series دو بل ہے 40 watt کا اور 60 watt کا دونوں کو series میں combination کر دیا گیا کر رہا ہے ان کا power کیا ہوگا combination کا power کیا ہو جائے گا combined power کتنا ہو جائے گا تو دیکھیں آپ کے پاس ایک ہے 40 watt کا اور ایک کتنا ہے suppose P1 جو ہے ہمارا وہ 40 watt کا ہے اور P2 جو ہے ہمارا کتنا ہے 60 watt کا 60 watt کا اب آپ کو combination کا چاہیے تو فارمولا یاد رکھنا پڑے گا اس کے لئے one بٹا P یعنی ایکیویلینٹ P براؤں بٹا P1 plus one بٹا P2 ہوتا ہے اب ان میں values کو put کر دیجئے تو ایک بٹا 40 plus ایک بٹا کتنا ہو جائے گا 60 LCM لیجئے کتنا ہو جائے گا 60 into 40 ہو جائے گا یہاں پر آپ 40 plus 60 یا 60 plus 40 لگ دیجئے ٹھیک ہے یہاں پر یہ power one بٹا power equivalent ہے ہی اب اس کو divide کرتے ہیں دیکھئے جوڑیں گے کتنا ہو جائے گا یہ سو ہو جائے گا نیچے میں کتنا ہو جائے چاچکا چاوڑیسорот ڈبل0other ڈبلothero سے ڈبل Estados یہاں کائنسل ہو جائے گا یہ ون بٹا P equivalent hai اب دونوں کو کیا کر دیجئے kiletra ڈیجئے iltera characterization دیں گے دونوں کی یہ ایک ایکیویلٹ czy qits ہو جائے گا بچہ کیا 24 وارٹ تو یہی اس کا ایک ویلنٹ کا انسر ہو جائے گا 24 وارٹ سو رائٹ انسر 20 کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا 24 وارٹ ڈی اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا چلی اگلی سوال کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں کوشن نمبر 21 کو دیکھتے ہیں دیکھیں کہہ رہا ہے کہ ارث ماغنیٹک فیلڈ بی ایچ ارث کا ماغنیٹک فیلڈ جو بی ایچ ہے انا if the frequency of oscillation of frequency of oscillation of magnetic needle ایک نیڈل کامپاس میں جو نیڈل ہوتا ہے اس طریقے کا نیڈل ہے اس کی frequency اس کے کہنے کا مطلب ہے ہم جانتے ہیں کہ اس میں ارث کے magnetic field میں اگر ہم ایک نیڈل کو رکھتے ہیں تو وہ oscillate کرتا ہے oscillate اب اس کے oscillation کی frequency کو n کہتے ہیں تو کہہ رہا ہے بتائیے کہ n اور bh میں کیا relation سمبند کیا ہے bh اور n میں کیا سمبند ہے دیکھیں ایک فارمولا ہوتا ہے آپ ڈیریکٹ انسر بھی یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وقت کم ہے اور فارمولا یاد رہتا ہے اگر پڑھے ہیں آپ فارمولا تو سہی ہے تو یہاں پر time period کا ایک فارمولا ہوتا ہے time period کا needle کے time period کا ایک فارمولا ہوتا ہے کہ t برابر 2pi root under i beta mbh i یہاں پر moment of inertia ہے current نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں گے آپ ٹھیک ہے اچھا یہ magnetic moment ہے اب ہم دیکھ سکتے ہیں باقیس چیزوں پر دھیان نہیں دینا ہم جانتے ہیں time period کیا ہوتا ہے frequency کے inversely proportional یعنی frequency کا الٹا ہوتا ہے time period تو یہاں پر n برابر one beta t لکھ سکتے ہیں اب t کے سارے مان کو palette دیتے ہیں t کے سارے مان کو یہ one beta 2pi بھی یہاں پر چھوٹ گیا ہے تو one beta 2pi رہے گا ٹھیک ہے تو یہ آئے گا لیکن ہمیں بس مطلب ہے کہ اس سے بی اے سے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر n ہے اور یہاں root کے اندر میں bh ہے یعنی n directly proportional ہے root کے اندر بی اے کے تو دونوں بگل اگر square کر دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا n square directly proportional کس کے ہو جائے گا بی اے کے ہو جائے گا تو اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا ڈائریکٹلی proportional n square directly proportional ہے کس کے bh کے سو رائٹ اینسر ہو جائے گا b i hope آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو اپنے فارمولا بھی دیکھ لیا کس فارمولا سے ہوتا ہے ڈائریکٹ رٹنے کے لیے بھی تھوڑا سا سمجھ ہونا جرور ہی ہوتا ہے تو اچھا رہتا ہے نہیں تو دماغ میں حلچل پیدا ہوتی رہتی ہے کہ کیسے رٹ لیا کیا ہوتا نہیں ہوتا آگے دیکھیں the magnifying power of astronomical telescope for normal adjustment تو یہ تو فارمولا ہے ایک telescope کا normal adjustment میں magnification کا فارمولا کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں minus fo beta fe ہوتا ہے اس کو یاد رکھ لیجے گا اور derivation بھی اس کا important ہے تو دیکھ لیجے گا آپ لوگ اس کو minus fo beta fe ہوتا ہے تو رائٹ اینسر اس کا 22 کا a ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف question number 23 دیکھتے ہیں 23 سو question number 23 دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے step up transformer کیسا transformer step up transformer میں جو number of turns primary اور secondary n1 اور n2 دیا مطلب primary میں n1 coil ہے secondary میں n2 coil ہے simple یاد رکھیں اگر آپ step up مطلب up کرنا چاہتے ہو اب کس کو voltage کو بڑھانا چاہتے ہو step up میں تو آپ ہے تو بات بڑھانا چاہتے ہو تو باد والا جو ہے زیادہ رہنا چاہیے coil شروع والا کم رہنا چاہیے گھٹانا چاہتے ہو تو باد والا کم رہنا چاہیے بعد میں کم ملے گا تو کم رہنا چاہیے coil اور شروع میں کیا رہنا چاہیے زیادہ یہاں پر بلنا step up مطلب اوپر ہوتا ہے یعنی بڑھانا ہے ہم کو اور بڑھانے کے لیے ہم کو باد والا coil کیا ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے شروع والے کوال سے یعنی secondary میں coil کی سنکھیا زیادہ ہونے چاہیے primary کے coil کے right answer کیا ہوگا n2 زیادہ ہونا چاہیے کیسے n1 سے تو ہمارا جو right answer ہو جائے گا وہ ہو جائے گا b n2 is greater than n1 چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ question number 24 کی طرف question 24 دیکھیں کیا کہہ رہا the ratio पूछ रहا ہے root minus square یعنی rms value का ratio اور پوچھ رہا ہے peak value का ratio alternative current کے لیے rms value का ratio اور peak value का ratio پوچھ رہا ہے اب دیکھیں peak value क्या होता i naught peak value جو ہوتا ہے peak value جو ہوتا ہے وہ ہوتا i naught کیا ہوتا i naught اور جو rms value ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا کتنا i naught root 2 اب آپ سے کہہ رہا ہے نا کہ آپ نکالو کیا rms پہلے rms اوپر میں رکھنا پہلے rms بولا اور پھر بولا ہے peak دونوں کا ratio simply آگے ٹی ۵ ۵ ۱ ۸ ۱ ۲ ۷ ۱ ۱ نکنا پڑے گا رفیٹیو انڈیکس ہوتا ہے کہ لائٹ کو کوئی میڈیم کتنا بینڈ کر دیتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ڈائیمنڈ سب سے زیادہ بینڈ کرتا ہے لائٹ کو اسی لئے سب سے زیادہ رفیٹیو انڈیکس کس کا ہوگا ہے ڈائیمنڈ کا ہوگا تو رائٹ انسر کیا ہوگا ہے ڈائیمنڈ کا ہوگیا اور اسی کارن سے ڈائیمنڈ دیتا چمکیلا بھی ہوتا ہے اوکے سو آگے دیکھیں یہاں پر آگے دیکھیں اگلا سوال ہمارا جو ہے وہ کہہ رہا ہے with the increase of temperature the resistivity of semiconductor جانتے ہیں ہم لوگ کی semiconductor میں کیا ہوتا temperature بڑھنے سے اس میں current زیادہ پیدا ہوتی ہے مطلب current اس میں current flow ہونے لگتا ہے semiconductor ایک ایسا material ہوتا ہے جس میں کم temperature بہت کم temperature وہ insulator کا کام کرتا ہے اور زیادہ temperature کرنے پر conductor اب conductor کیسے بنے گا current flow کرائے گا تب ہی تو وہ conductor کہہ لائے گا اب current flow کرنے لگا current زیادہ flow کرنے مطلب resistance کیا ہو گیا کم ہو گیا resistance کم ہو گیا مطلب resistivity کیا ہو گئے decrease ہو گئے تو یاد رکھنا ہوگا آپ کو کہ temperature جب ہم لوگ بڑھاتے ہیں temperature جب ہم لوگ بڑھاتے ہیں تو semiconductor کا resistivity گھٹتا ہے یعنی decrease کرتا ہے یہی پر اگر conductor بولتا تو اس کا increase کرتا ہے resistivity سمجھ میں آئی بات چلی اب آگے بڑھتے ہیں question number 27 کی طرف کہ cylindrical lens کس میں use کیا آتا ہے correct کرنے میں یاد رہے کہ cylindrical lens جو ہے ہمارا astigmatism میں use کیا آتا ہے آنکھوں کی ایک دریشتری دو سہی آپ کی astigmatism اس میں استعمال کیا آتا ہے کیا استعمال کیا آتا ہے cylindrical lens کا استعمال کیا آتا ہے اس کا correct answer کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا اب جو ہے اگلا سوال ہم لوگ دیکھتے ہیں next question ہمارا 28 نمبر سوال کیا کہہ رہا direction of propagation of electromagnetic waves آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اسے پہلے والے جو series آیا تھا اسے پہلے والا جو ویڈیو آیا تھا اسے پوچھا تھا کی ایسا ویڈیو ہوتا ہے electromagnetic wave تو وہ transverse ہوتا ہے اس سوال میں کہہ رہا ہے کہ electromagnetic wave کا direction کیا ہوتا ہے یاد رکھیں گے e cross b ہوتا ہے کیا ہوتا ہے parallel to e cross b e cross b کے parallel ہوتا ہے اور perpendicular ہوتا ہے oscillation اس کا perpendicular direction of propagation کے electric field اور magnetic field کے perpendicular ہوتا ہے perpendicular کس سے نکلتا ہے vector product سے ہی تو نکلتا ہے تو vector تو رہے گا ہی بیچ میں cross product رہے گا بیچ میں لیکن پہلے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ e cross b اور b cross e دونوں برابر نہیں ہوتے دونوں direction الگ ہو جاتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنے کے پڑے گا پہلے e پھر کون بھی پہلے electric field آپ میں پہلے کس کو پڑے تھے electric field کو پھر کس کو پڑے magnetic field کو پہلے رہے گا electric field پھر کیا رہے گا magnetic field رہے گا تو اس کے parallel ہوتا ہے direction of propagation of direction of propagation of electromagnetic wave آگے بڑھتے ہیں question number 29 دیکھتے ہیں کیا کا کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ the torque experience by current loop of magnetic field magnetic moment m placed in magnetic field b to torque کا formula simply current loop پر جو ہے torque کتنا لگتا ہے تو ہم لوگ electric field میں بھی torque پڑے تھے یاد ہے نا کہ electric field torque کا formula کیا آیا تھا اگر وہ یاد ہوگا تو یہ بھی نکل جائے گا p cross e ہوتا تھا یا اسی کو p sin theta لکھا جاتا تھا تو magnetic field میں بھی torque بنے گا p electric dipole moment ہے تو magnetic dipole moment ڈال دیجئے m اور electric field ہے یہاں کیا ڈال دیجئے magnetic field ڈال دیجئے تو یہ m cross b ہو جائے گا یاد رکھنا ہے b cross m b مت کر دینا m cross b پہلے m پھر b رکھنا ہے اور بیچ میں cross product m cross b right answer کیا ہو جائے گا a آگے بڑھتے ہیں question number 30 کی طرف بڑھتے ہیں so the height of tv tower at a certain place is 245 meter کہہ رہا ہے ایک tv tower ہے اس کے antenna کا tower کا جو height ہے وہ 245 meter ہے اب کہہ رہا ہے کی the maximum distance up to which its propagation can be received مطلعہ وہ کتنی کتنا دوری تک جو جو ہے اس کا signal پکڑ سکتا ہے اگر آپ tv دیکھ رہے ہو tower ہے آپ کے گھر سے بہت دور ہے نا تو اس کا signal کتنی دوری تک جا کے پکڑ سکتا ہے تو signal کے دوری نکالنے کے لیے جو ہے ہمارے پاس ایک formula ہے اور اس formula کو آپ یاد رکھیں گے formula ہوتا ہے 2RH جہاں پر 2 کیا ہے 2 تو number ہے r کیا ہے radius of earth ہے r radius of earth ہے اور height of antenna height of antenna آپ کو 245 meter یہاں پر دیا ہوا ہے ہے نا بس اسی چیز کی ضرورت ہے آئیے values کو put کرتے اور answer نکالتے ہیں فٹا فٹا لوگ so یہاں پر اگر values کو put کر دیا جائے تو 2 earth کا radius آپ کو یاد رکھنا پڑے گا یہ 400 کلومیٹر kلو کے لئے ہم لگ 10 کے پار 3 کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میٹر میں convert کرنے کے لئے اور height دیا ہو 245 height دی ہو 295 یہاں پر گنا کر دیتے ہیں یہ دو سو پہتہالیس کو دوسر گنا کر دیجائے کتنا آگا چاہ سو نبوے ہوگا ٹھیک ہے اور یہ چونسٹھ سو رہنے دیجئے اور یہ دس کے پار تین بھی رہنے دیجئے اب کیا کرتے ہیں ہم دیکھ آسانی کے لیے اور کچھ نہیں ہے کلکلیسن تب آپ اپنے سبی کر سکتے ہیں تو چار سو نبوے دس کے پار تین میں کتنا 0 تین گو تین گو اور تین گو رکھ دو یہاں پہ اور یہ کتنا ہو گیا چونسٹھ سو ہو گیا objeto میں آپ جارلے ہو جاتے ہیں انچاس کا میٹر میں آیا این سر آپ کا لیکن اس کو چاہتے ہم میٹر میں کر سکتے ہزار سے بھاگ دے گے تو چپن سو کو اگر ہم لوگ魚 ہزار کو کیا کر دیں Für ایک ہزار سے ہم لوگ بھاگ دے دیں تو یہ 30 ھ spiral گیا تو آیا کہ 56 سمپلی آیا یہ چھپن کیا ہو جائے گا کیلو میٹر میں ہو جائے گا تو 56 کلومیٹر اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا 56 کلومیٹر تک وہ دوری تائے کرے گا تو آپ کو فارمولا یاد رہے گا اگر ویلیو اس بھی کوشن میں چینج کر دیتا ہے تو وہ کوئی دکھت نہیں ہوگی آپ بنا سکتے ہو سوال کو اگلی سوال کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں اور the value of angle of dip at earth magnetic pole magnetic pole پر deep angle کا کتنا value ہوتا ہے تو آپ کو دکھئے اس سے پہلے والے ہیں 2020 میں بھی اس طریقے کا ایک سوال پوچھے ہوا تھا یہ ارث کا magnetic field ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے magnetic field ہوتا ہے اور آپ کو بتایا تھا میرے کہ needle جو ہے یہاں پر یہ equator کہہ لاتا ہے یہ یہ جو ہے یہ آپ کا equator کہہ لاتا ہے اب equator پر deep angle کتنا ہوتا ہے zero ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو اب جیسے جیسے یہ جائیے گا تو یہاں پر needle آپ کا جگہ کھڑا ہو جائے گا کھڑا ہو جائے گا تو یہ earth کے surface کے ساتھ کتنا angle بنائے گا یہاں پر 90 ڈگڑی کا بنائے گا تو یہ deep angle جو ہوتا ہے کہاں پول پر کیا پوچھا ہے آپ کو پول پر یعنی درو پر یہی پول ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے یہاں پر کتنا angle ہو جائے گا 90 ڈگڑی تو آپ کا answer کیا ہو جائے گا 90 ڈگڑی ٹھیک ہے وہیں آپ کو اگر پوچھتا equator پر کتنا ہوتا ہے تو zero ڈگڑی بے دھڑک آپ zero ڈگڑی ڈال سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے آپ سے پوچھ رہا ڈگڑی ایسا ڈگڑی ایسا ڈگڑی بنا دیجئے اس میں کیا لگا دیجئے بنکا لگا دیجئے یہ بن ڈگڑی ادھر سے ڈالیں گے تو ڈالیں گے تو ڈالیں گے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ کوششن نمبر 33 کی طرف دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا 33 کوششن نمبر دیکھیں کہہ رہا ایک چارج کی پلس کی ہوئی ایس پلسٹ انسائیڈ ایس فیریکل سرفیس کسی ایس فیریکل سرفیس کے اندر میں کلوس سرفیس ہے اس کے اندر میں ڈال دیا تو فلکس کتنا ہوگا دیکھیں گو سلو سمپلی کہتا ہے نا کہ اگر اندر میں کہہ کہیں پر بھی چارج ہو سا مطلب نہیں ہے اندر میں چارج کی ہو ہے تو گوسلا کہتا ہے کہ ٹوٹل فلکس جو گا وہ کیو بھائی ایپسلون نوٹ ہوگا تو وہی فلکس پوچھ رہا ہے الیکٹرک فلس کتنا ہوگا کیو بھائی ایپسلون نوٹ ہوگا تو اس میں آپسنس دیکھ لیجئے جو کریکٹ انسر ہے اس کو ڈال دیجئے فٹ اپڑ تو کیو بھٹا ہے ایپسلون نوٹ بھی کیا ہو جائے گا آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا کیو بھائی ایپسلون نوٹ لفظ نکلے گا اس سے باہر 34 کی طرف دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا کہہ رہا 34 question number in an alternating current circuit the phase difference between current i and voltage v is phi then what less component of current will be what less current کیا ہوتا بھی یہ وہ current جو بھاگ نہیں لیتا ہے power میں بھاگ نہیں لیتا ہے power کا formula کیا ہوتا ہے simply اگر p not برابر بھی تو e not i not cos phi ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یا اگر rms میں بھی لے لیں تو یہ ہو جائے گا p rms والا جو value آئے گا آپ کا نا actual power جو ہمارا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جائے گا e rms i rms اور cos phi ہے نا important یہ بات نہیں ہے جو دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھئے وہ دکھانا کیا چاہتا ہوں میں یہ دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے اور یہ کیا ہے آئی ہے ٹھیک ہے نا یہ یہ کیا ہے آئی ہے sorry یہ کیا ہے آئی ہے اور دونوں کے ایک انگل کیا ہے phi ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے component ٹوٹتا ہے کیا یہ اے آئی کا آئی کا component آئی coz phi تو ادھر کیا ٹوٹتا ہے آئی سائن فائی ٹوٹتا ہے اب پاور میں کون بھاگ لیتا ہے پاور کے فرمولے میں دیکھ سکتے کوئی یوز نہیں ہے پاور میں اس لئے اس کو کہتے ہیں وارٹلیس کرنٹ کہتے ہیں آئی سائن فائی کو ہم لوگ وارٹلیس کرنٹ کہتے ہیں تو رائیٹ انسر کیا ہو جائے گا آئی سائن فائی انسر سی آپ کا رائیٹ انسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اور نمبر 35 کو دیکھتے ہیں ایک ویلینٹ فوکل لیند آف ٹو لینسز ان کونٹیکٹ آبنگ پاور مائنس پندرہ ڈی این پانچ ڈی تو دو لینس ہی ہمارے پاس ایک کا مائنس پندرہ ڈی ہے اور دوسرے کا پانچ ڈی ہے تو کہہ رہا ہے کہ اس کا فوکل لیندھ جو ہے دونوں کا کومبینیشن کا فوکل لیندھ کتنا ہو جائے گا سیمپلیم جانتے ہیں پاور بڑابر کیا ہوتا ہے پی ون پلس پی ٹو جرے ویلیوز پوٹ کریے تو ایک کا ہے مائنس پندرہ ایک کا ہے پلس پانچ تو یہ ہو جائے گا مائنس دس ہو جائے گا پاور پاور کنٹ ہوتا ہے ڈائی آپٹر اسی کو پر میٹر بھی کہا آیا اب ہم کو فوکل لیندھ نکالنا ہے تو فوکل لیندھ ہوتا ہے ون اپ آن پاور ٹھیک ہے نبی تو ون اپ آن مائنس رکھ دیتے ہیں ون اپ آن مائنس دس آیا اب یہ جو میٹر میں آگا لیکن سینٹی میٹر میں دیا ہے تو سینٹی میٹر میں میٹر کو سینٹی میٹر میں بدلنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے ہم کو سو سے گناہ تو اس کو کیا کریں گے سو سے گناہ کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا دس دائی کے سو یعنی کتنا آجا گا مائنس سینٹی میٹر فوکل لیندھ ہو جائے گا مائنس سینٹی میٹر تو یہ تھا سوال آپ کا پورا کا پورا 2019 کا جتنا بھی یہ اوبجیکٹیو ہے اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا مائنس دس سینٹی میٹر بھی تو یہ پورا اوبجیکٹیو آپ کا کیس کا تھا یہ 2019 کا ٹوٹل کا ٹوٹل جو ہے اوبجیکٹیو تھا آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ ایسے اچھے سو تیاری کرتے رہیے اور ٹائم کا مینجمنٹ بہت زروری ہوتا ہے اب اسی لیے چلیے آپ کو اچھا لگا اگر تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا سبسکرائب بھی کر دینا اور شیئر بھی کر دینا اپنے دوستوں میں کیونکہ سب کو بینیفٹ ملنا چاہیے اس چیز کا thank you so much all the very best